حسنیت آتی وہ میری بوری ماں پہ بھی رحم کر دے والدہ کا ایمان مانگنے کے لیے آیا ہوں اللہ سے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیئے اللہم مہدی امہ ابی حریرہ اللہم مہدی امہ ابی حریرہ الہ العالمین میں التجا کرتا ہوں ابو حریرہ کی ماں کو ایمان اتا کر ادھر حضور کے ہاتھ اٹھتے ادھر ابو حریرہ دوڑ گیا دوڑتا چلا جا رہا ہے لوگوں نے دیکھا ابو حریرہ جیسا درویش کبھی اونچی آواز سے بولا نہیں کبھی تیز قدموں سے چلا نہیں آج دوڑتا جا رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا کسی نے دامن پکڑ کے پوچھا ابو حریرہ کیا بات ہے دامن جھتک دیا دوڑتے دوڑتے کہا مجھے مت رکو جانے دا مجھے گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں پوچھتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہنچتی ہے گھر پہنچا دروازے پہ دستک دی اندر بولی والدہ مم بل باب کون ہے میرے دروازے پر ابو حریرہ نے عرض کیا مہا جی اگر تیرے بڑھے ہاتھوں میں قوت ہے مارنے کی تو بیٹا پھر حاضر ہو گیا ہے مار کھانے کے لئے دروازہ کھولو والدہ نے کہا بے کہ کچھ دیر انتظار کرنی ہوگی انتظار کے بعد دروازہ کھلے گا ابو حریرہ کہتے ہیں میری والدہ کی آواز کانوں میں پڑی میرے زمیر نے فیصلہ دیا کہ رحمت للعالمین کا تیر نشانے پہ لگ چکا ہے آواز میں کفر کی تلخی رخصت تھی ایمان کی لذتکار فرما تھی تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا فرماتے ہیں میں نے غور سے دیکھا والدہ کے چیرے پر ایمان کا سورج طلوع ہو چکا تھا سفید بالو سے پانی چپک رہا تھا میں نے پوچھا دیر سے دروازہ کھولا کہنے لگی ہاں تیرے آنے سے کچھ دیر پہلے میرے دل پہ چوٹ لگی میرے زمیر نے فیصلہ کیا وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو رحمت للعالمین کے قدموں سے دور گزر رہی ہے وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو رحمت للعالمین کے غلامی سے دور گزر رہی ہے تو بیٹا نہائی ہوں اپنے جسم کو غلازتوں سے صاف کر بیٹی ہوں پانی سے نہا لیا ہے میں نے اب جلدی سے رحمت عالم کے قدموں میں پہنچا دے تاکہ میرے روح کی کسافتے تیرا قائد اسلام کے ایمان کے آب حیات سے دھوڑا لے عقل و خیرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا حسن یوسف کو دیکھنے والی آتونگیاں کٹوا دیتی ہے ایمان نہیں لاتی لیکن اللہ نے اپنے معبوب کو وہ حسن اتا کیا کہ دیکھنے والے پہلے ایمان لاتے ہیں پھر گلے کٹوا دیتے ہیں سب سے پہلا انام ملا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبوت کے بعد قرآن نے نمبر دیا ہے صداقت کو اور نبی کے بعد صداقت کا تاجدار ابو بکر صدیق انبیاء کے بعد صداقت کا تاجدار کون بھائی صدیق اکبر جس کو خود حضور نے اس امت کا امام بنایا جس کو خود حضور نے اپنی حیاتِ طیبہ میں مسلح پر کھڑا کیا جس نے اپنے قائد کی حیاتِ طیبہ میں اس امت کو سترہ نمازیں پڑھائی اور جس کی قیادت میں اس امت نے جھوٹے نبیوں کو قیوند زمین کیا ماشاءاللہ ہاں یہی تو بڑے ہو کر باطل کے سینے داغ دیں گے یہی کہہ کر انشاءاللہ یہ میرا سرمایہ ہے یہی تو میرا آس لیہا ہے میں ایک سوال کرتا ہوں آج جوال دیجئے گا صدیق کہہ کر فتنہِ انسیوں کا لعب مٹایا کس نے صدیق ایسی ضرب لگائی ہے کہ یہ آواز ابھی مدینہ جا گونجے فتنہِ انسیوں کا لعب مٹایا کس نے زور ردد کا زمانے سے ہٹایا کس نے فارس اور روم کو مٹی میں ملایا کس نے اور کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے سانی اسنین ہے اللہ کا شردائی ہے جا کے بھی پہلوے محمد میں جگہ پائی ہے یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو جو صدیق کا نہیں بنے گا پشاور والوں قرآن اس کا نہیں بنے گا جو صدیق سے دھور ہو جائے گا قرآن اس سے دھور ہو جائے گا پھر کسے کہانیوں پہ گزارا کرے پھر نوح مرسیوں پہ گزارا کرے پھر قصیدوں پہ گزارا کرے پھر منگھڑت رویتوں پہ گزارا کرے قرآن اس کے قریب نہیں آئے گا جو صدیق سے دھور ہو گا جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت کے چراغ روشن ہوں گے قرآن وہیں دیرے لگا لے گا نبی کے بعد صداقت کا تاجدار کون صدیق صداقت کے بعد لمبر دیا قرآن کریم نے شہادت کو اور فاروق آزم شہید عثمان زنورین شہید علی المرتضی شہید فاروق آزم حضرت عثمان کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی مولوی مت بولے نا یہ میرے پڑھے لکھے دوست بولے نا کس تاریخ کو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اتارہ سن پکڑے گئے کیوں پکڑے گئے یہ اس لیے ہم نے بنائے یہ اس لیے ہم نے محنت کی ہے کہ یہ خوبصورت بھی لگیں آپ کو خوبصورت نہ لگے تو آپ لگاتے نہیں اس کے پیچھے جب آپ یہ اتار دیں گے تو یہ چپک جائیں گے اس میں یہی لکھا ہے ہم نے اٹھارہ ذلہجہ سن پہتیس ہجری جب آپ کو پتہ نہیں تو آپ کے بچوں کو کیسے پتہ ہوگا بچوں کو یاد کرائیے ان کو پھر انعام دیجئے جو بچے یاد کریں ان کو انعام دیجئے آپ کو یہ بیٹا اگر یہ یاد کر کے سنا دو تو تجھے دس روپے نام دوں گا اس کو بچپن میں یہ باتیں یاد کرا دو تاکہ زندگی کے اگلے سفر میں وہ منافقین کے مکر اور دجل کا شکار نہ ہونے پائے اپنے بچوں کو یاد کرو بیٹا حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں ان کے نام بتاؤ آپ نے تو فرض کفایہ ادا کر دیا سب کا لیکن یہ سب کو آنا چاہیے اور بچوں کو بھی آنا چاہیے نبوت کے بعد صداقت کا تاجدار صدی کے اکبر شہادت کا تاجدار فاروق اعظم شہادت کا تاجدار عثمان زمہ رین شہادت کا تاجدار علی المرتضی یہ چار طب کے اس کے بعد ہے اطاعت ان کے نقصے قدم پر چلنے والے خوش نصیب ان کے نقصے قدم پر چلنے والے خوش نصیب وہ حسن ابن علی ہوں یا معاویہ بن نبی سفیان ہوں یا عمر بن عبدالعزیز ہوں یہ وہ خوش نصیب طب کے ہیں جن پہ اللہ کے انعامات کی بارش ہوئیں ہم نے اللہ سے یہی مانگا ہے کہ الہ العالمین ہمیں وہ راستہ اتا کر کہ جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چلتے رہے اہدن الصلاة المستقیم اور میری گھڑی نے کاشن دے دیا ہے اشارہ کر دیا ہے کہ وقت کچھ زیادہ ہو گیا میں اسی پر اقتفاہ کرتا ہوں رات کو انشاءاللہ ناصر چوک پہ مفصل بات ہوگی چاہم